بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بات فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا وقال تعالیٰ فی مقام آخر ولہ المسل آلاء صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاملتن من لسان یشقہ وقالی این اللہ وملائکته یسلون علم نبی یا ایوہ اللہی نا آمنون سلو علیہ وسلی متسلیقا الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وانا آلیکہ واصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وانا آلیکہ واصحابکہ یا خاتم النبی محترم حاضرین وصامین الحمدللہ تعالیٰ کہ جس کے فضل و احسان سے ہم اس عظیم الشان اور فقیب المثال تاجدارِ صداقت و تاجدارِ بیلائی کانفرنس یہ ہم سب حاضر ہیں دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ خدا تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب پر اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق اطاف الحمدللہ ہماری آج کی اس کانفرنس نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت نہ کیا ہے کہ سنی اہلِ بیتِ اطحار کا ذکر بھی کرتے اور پاک صحابہ کا ذکر بھی کرتے یعنی سنی ذکرِ صحابہ کے بھی مطولے اور ذکرِ اہلِ بیتِ اطحار کے بھی مطولے سنیوں کی پہچان ذکرِ صحابہ بھی ہے اور ذکرِ اہلِ بیتِ اطحار یعنی جو سنی ہوگا اس کا شروع ذکرِ صحابہ بھی ہوگا اور ذکرِ اہلِ بیتِ اطحار بھی ہوگا تو جو صحابہ کے ذکر سے ایک جواب پہ اکتھے تھے اکتھے ہیں اور ہمیشہ اکتھے ہیں ان کے درمیان نہ کوئی نفرت کی نہ کوئی ناچاکی کی نہ ہی کوئی طرح وہ اکتھے تھے اکتھے ہیں اور قیامت تک رہتے ہیں کیوں اگر صحابہ کو سنے تو وہ آلِ بیتِ اطحار کے ترانے اور اگر صحابہ کو سنے تو وہ آلِ بیتِ اطحار کے ترانے سنے اور آلِ بیتِ اطحار کو سنے تو وہ صحابہ کے ذکر کے ترانے ام المؤمنین ہم ساتھ کی امی تنان مؤمنوں کی امی ام المؤمنین میرے آقاات اللہ حبوبہ بی تال دارے کوئی آقاات اللہ حبوبہ بی ام المؤمنین سیدہ آئیشہ سیفیت عطیقہ سلام اللہ علیہ وسلم آپ سلام مؤمنون جو آمی آئیشہ سیفیت آئیشہ سیفیت آئیشہ سیفیت وہ مؤمن ہیں اور جو آمی آئیشہ کو آمی نہ آئے سمجھ لو کہ وہ مؤمنین کی صحبے شامل ہیں اس کا انعام سے کوئی داری ہے کیونکہ آمی آئیشہ ام المؤمنین نہیں ہے آمی آئیشہ نے کسی نے پوچھا کہ آمی جان حضورت تعالی کائنات صدقاللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ پیارات ہم تھا حضورت تعالی کائنات سب سے زیادہ پیارات ہم تھا تو اللہ نے سرمایا چاہتے ہیں سب سے زیادہ دارہ چاہتے ہیں تعالی کائنات دین چاہتے ہیں چاہتے ہیں پیارات پیارات چاہتے ہیں کیا چوہتے ہیں پیارات موسیقی 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 کیا آلِ بیتِ اتحاق کو سنو تو وہ آلِ سیادہ کے طرح نے سنا کے اور اگر سیادہ کو سنو تو وہ آلِ بیتِ اتحاق کے جیت باتے لگا کیوں وہ صداقتے تھے وہ عقدے ہیں اور قیامت تک عقدے ہیں بس آخری بات کیونکہ آج کی ہماری یہ کانفرنس تانداری کے صداقت اور تانداری بیلائی کے نام سے منصوب ہیں تو انہی دو حسنوں کا زیدر کس آخری باتی تحریف اس کے بعد بات ختم حضرت کیس پر ابھی حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فرماتے کے ایک دن سیدنا حضرت سیدو کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حضور بہنہ تعالیٰ بہنہ علی شریف حباقو دیکھ کے مسکرا والا علی نے پوچھا کہ ابو پکر مسکرانے کی بچا کیا ہے کیوں مسکرا رہے ہیں تو سنیے تاندارے کائنات کے غلائیوں سنیو سنو حضرت سیدی کے اکبر کا جواب کیا ہے حضرت سیدی کے اکبر نے فرمایا علی اس لیے مسکرا رہا کہ میں نے اپنے آقا و مولا حضور تاندارے کائنات پر یہ فرما دے ہوئے سورا کی پل سراج سے گزر کر جنت میں وہی جائے گا جس کو پل سے گزرنے کا پروانہ علی دیں گے وہ گزر کر جنت میں جائے گا تو مولا علی نے فرمایا علی تجمع کی سننا سنیوں یہ سنیوں کی پہچان ہے ذکر صحابہ اور ذکر آل بیت انتہار بلکہ یوں کہوں گا ذکر یار خال یہ سنیوں کا ایمان ہے اور ذکر ہیگر شدار یہ سنیوں کی چاندار ہے تو مولا علی نے فرمایا عابو بکر میں نے بھی حضور کو یہ فرما کے انہوں نے سنا ہے حضور نے فرمایا یہ پرگامات لینا سیت خوشی جس کے دن میں ابو بکر کے محفظ بائیل فائیل 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 یا رسول الزان یا رسول الزان یا رسول الزان یا رسول الزان یعنی جنت میں صرف وہ ہی جا سکتا ہے جس کے ہاتھ میں دامن سدھی کے اکبر بھی ہوگا اور جس کے ہاتھ میں دامن مولا کائنات مولا علی شیر خدا بھی ہوگا یعنی جنت میں جانے کے لیے کیونکہ ٹھیکر جنت کی عریدیں گے مگر ان ٹکتوں پہ مہرے سدھی کے اکبر کی تو اس لیے جنت میں بری جائے گا جس کے ہاتھ میں دامن اہل بید اتحار بھی ہوگا اور دامن صحابہ اکرام بھی ہوگا جو کسی ایک یا دامن کو بھی چھوڑ بیٹھا تو سمجھ لو کہ وہ جنت کا رسطہ پھول گیا اللہ پاکبر کی توفیقہ کا مشاء اللہ ہماری خوش قسمتی ہماری خوش بختی ہے ہمارے درمیان مفتی عاظم پاکستان پروفیسر ڈاکٹر مفتی منیبو رحمان صاحب ہزاروی تشریف علائے ہم دل کی اتھاگرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیکی ساتھ آل نبی بولادی علی پیر طریقہ ترہبر شریعت حضرت سحفزادہ پیر سید افضار حسین شاہ صاحب ہم دل کی اتھاگرائیوں سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آپ ہی کے ساتھ پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت سحفزادہ نیا مرغوب احمد صاحب لکشبندی مجددی شرکوری ہم دل کی اتھاگرائیوں سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے لگتر جیگر پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت سحفزادہ حافظ محمد میاں مصطفیز احمد پی اچویٹ سکالر تشریف علیہ ہم دل کی اتھاگرائیوں سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں انہی کے ساتھ پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت سحفزادہ پیر میاں مصطفی خلیل احمد صاحب مرغوب احمد صاحب تشریف علیہ ہم دل کی اتھاگرائیوں سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں انہی کے ساتھ جیگر گوشہ مصطفی عظم پاکستان حضرت علامہ مولانہ مصطفی غلام مصطفی ہزاروی صاحب تشریف علیہ آپ کو بھی دل کی اتھاگرائیوں سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں غلام مرتضی ہزاروی صاحب تشریف علیہ ہم دل کی اتھاگرائیوں سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ توحیط اور رسالت کی خاطر ہن بھر باطل سے تقلائے تھے توحیط اور رسالت کی خاطر ہن بھر باطل سے تقلائے تھے جو رامی عمالے آئے